اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں دہی اور پھلکیاں یا پھر جن کو دہی بلے یا دہی بلیاں کہتے ہیں وہ بنا رہی ہوں رمضان آنے والے ہیں اور یہ رمضان کی خاص ایک سپیشل ریسپی ہے جو کہ ہمارے گرم میں تقریباً روزی بنتی ہے یہ دھنیا قدینا ہری مرچیں ان کی میں نے چٹنی بنا نہیں ہے اور یہ چٹنی جو ہے میں فریج میں رکھ دوں گی فریز کر لوں گی جیسے جیسے ہم لوگ بنائیں گے دھنیا بلے وغیرہ تو ان میں یہ استعمال ہوگی آپ بھی اپنے گروہ میں ایسے بنا کر رکھیں اور یہ چنے ہیں ان کو میں پریشر ککر میں وائل کر لوں گی یہ مونگی کی دال ہے یہ جو بلیاں ہوتی ہیں یا بلے ہوتی ہیں یا پھلکیاں ہوتی ہیں دھنی والی یہ مونگی کی دال کی بہت مزے کی بنتی ہیں اور اس کو پہلے بھی گھول لیتے ہیں اور کچھ چھلکیں نکال دیتے ہیں دھوکے کچھ رہنے دیتے ہیں ساتھ ہی اور پھر اس کو گرانٹ کر کے اس کی بلیاں یا پھلکیاں بنا لیتے ہیں اور یہ آلو ہیں یہ آلو بھی میں اوبال لوں گی سب سے پہلے یہ چھلکیں اور آلو اوبالنے کے لیے رکھوں گی ساتھ میں میں اس کا پیسٹ بناوں گی گرانڈر کے اندر یہ مونگی کی دال کو میں نے دھو لی ہے بس اس کے اتنے چھلکیں ہونے چاہیے اس کے اندر اور یہ چھلکیں بھی اوبال گئے ہیں اور آلو بھی اوبال گئے ہیں اب میں مونگی کی دال کو گرانٹ کر کے تو اس کا پیسٹ بنا لوں گی اور اس کی پھر میں بلیاں اور بلے وگرہ بنا لوں گی یہ میں نے مونگی کی دال کا بیٹر بنا لیا ہے اب میں اس کے اندر دو چمچ بیسن کے ملا دوں گی اس کے ساتھ ذرا یہ بلے وگرہ جو ہے نا اچھے بنتے ہیں اور اس کے اندر نمک اور زیرہ بھی تھوڑا سا ڈال دوں گی بلکل تھوڑا سا نمک میں نے ڈال دیا اور یہ زیرہ ہاتھوں کے ساتھ مسل کے تو یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے چمچ کے ساتھ بلے بھی تیار کر لیں گے کڑائی کے اندر گھی ڈال کے میں نے اس کو چولے پر رکھ دیئے اور اس کو میں چک کر لیتی ہوں کہ یہ گرم ہو گیا یہ گرم ہو گیا اب میں چمچ کے ساتھ چھوٹیاں چھوٹیاں پکوڑیاں اس کے اندر ڈال دی جاؤں اور اس کو نارمل فلیم کے اوپر میں نے پکا لینا ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور میں رمضان میں جب بھی بناتی ہوں گھر میں بناتی ہوں بزار والے مجھے بلکل نہیں اچھے لگتے اور اب کی نہیں بہت عرصے سے یہ چھوٹے چھوٹے جو پکوڑیاں ہوتی ہیں بلیاں وہ بھی میں خود ہی بناتی ہوں گھر میں اور یہ مونگی کے ڈال کے بلے بھی خود ہی بنا لیتی ہوں توڑی میند لگتی ہے لیکن ایک تو ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے دوسرا باہر کے ہمیں نہیں پتا ہوتا کس طریقے سے بناتے ہیں لیکن گھر میں تو ہمیں پتا ہے نا کہ ہم نے صفائی سے بنائے ہیں ہاتھ بغیرہ دو کے برطن دو کے یہ ہم بنا کے تو ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر فریج میں یا فریزر میں رکھ دیں تو جب ہمیں بنانے ہو دہی بلے آلو چھولے وغیرہ تو ان کو نکال کے پانی میں ٹپ کریں تھوڑے سوفٹ ہو جائیں پانی کے اندر تو پانی سے نکال کے پھر دہی میں میکس کر کے تو بنا لیں بڑی چیخش بہت تین کی رمضان میں بس یہ چیزیں زیادہ شوق سے کھائی جاتی ہیں روزہ رکھاتا ہے اور یہ ہی ہوتا ہے بچوں کو کہ شام کو یہ بنے گا یہ بنے گا اور میں کبھی پھر فروٹ چاڑ بنا لیتی ہوں کبھی یہ دہیم بلے بنا لیتی ہوں کبھی رول کبھی سموسے ایسے بس چینج کر کر کے کیونکہ روزہ ایک چیز تو کھائی نہیں جاتی اور میں انشاءاللہ اب میں اپنی جو روزوں کی ریسپیز روزوں کی ریسپیز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم لوگ رمضان میں افطاری کے لیے کیا کیا کچھ بنا سکتے ہیں ایک پکوڑے اور یہ بلے اور فروٹ چاڑ رہی ہے تو مست ہوتی ہے نا یہ تو بننی بننی ہے بلکل اچھی طرح کوک ہو گئے ہیں اب میں ان کو نکال لوں موسیقی 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 جو ہیں آلو اور پیاز وغیرہ کاٹ کے پرماٹر وغیرہ دھائیم بر لے تیار کر لوں یہ بر لوں کا میں نے پانی کے اندر ڈک کار دیا تھوڑی دیر میں ان کو پانی کے اندر رکھو یہ میں نے ٹوماٹر کاٹ لئی ہے پیاز کو کاٹ کے تو نمک لگا کے تو اس کو دھولیا پانی سے بھلوں کو میں نے پانی سے نکال لئی ہے آلو بھی کاٹ لئی ہے اور یہ چنے ہیں سب سے پہلے چنے ڈالیں گے آلو ڈال دیں گے بھلے ڈال دیں گے ٹوماٹر تھوڑا سا پیاز ڈال دیں گے یہ ہری چٹنی اور اس طرح سے مرا دہیم بلے کا پلیٹر تیار ہو جائے گا یہ میری آج کی دہیم بلے کی ویڈیو ریسپی جو بھی کہہ لیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکائب بھی کریں اور اپنے بوروں میں بنائیں رمزان آرہیں رمزان کی تیاری کریں دعاو میں یاد رکھیں اللہ پیس